اسلام علیکم دوستو تولین دوستو یہ ہے جی وہ بے پیجن ہے جو کہ پکڑا ہے میں نے تو میں نیچے لے ہوں یہ دیکھ رہے ہیں اس کی کنڈیشن پانی بگرہ پییا ہے اور پانی کے اندر ہی جو اینا یہ کھڑا ہو گیا یہ دیکھیں یہ ہے جی تو بارال ابھی اس کا جو اینا سنبھال ہو گیرہ کرتے ہیں انشاءاللہ اس کی اور پھر دوبارہ سے جو اینا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں روشنی کے اندر میں ایدر بلیڈر کیج میں جینا اس بچے کو لے کے آئے ہوں یہ بچہ باگنے والا نہیں تھا بس یہ رات کے اندرے کی وجہ سے باگ گیا ہے یہ دیکھیں باقی اس کی کنڈیشن آپ کے سامنے ایسا رہی ہے تو بارال میں اس کی سنبھال ہوگیرہ کرنوں تو پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ جانے ریلیکس ہوگا میں اس کا شوق کروات میں اس بچے کا جی دولیں دوستو پانی بگرہ رہا تو بچے نے ٹوڑ لی یا کافی ٹائم ہو گیا باقی اب اس کو میں نے دانا وگرہ ڈال لیا ہے یہ دیکھیں دانا کھا رہا ہے پہلے آپ نے اس کی کنڈیشن دیکھی ہے کس طرح تھی باقی اب ماشاءاللہ دیکھ لیں کس طرح سے دانا کھا رہا ہے تو اس کے ساتھ یہ جو ہے نا ایک پر والا جو میں نے آپ کے ساتھ یہ پتھا شیئر کی ہو ہے اپنا تو یہ چھوڑا ہے تاکہ یہ جو نا ڈرے وگرہ نا یہ نا بہت زیادہ سام رہا تھا ایدر نیچے آئے ہوئے نا آپ نے دیکھا ادھر میرے کیج میں ابھی جال وگرہ تو بنا کوئی خوڑے وگرہ بنے کوئی نہیں ہے تو اس لیے جو نا میں اس کو نیچے لے ہوں یہ دیکھیں یہ بھی جو نا دانا وگرہ کھانے لگ گیا تو دانا وگرہ کھا لیتا ہے تو ریلیکس ہوتا ہے تو پھر یہ چلا گیا جو نا میں اس کا شو کرواتا ہوں آدمیں پکڑ کے بھی دکھاتا ہوں آپ کو بچے یہ باقا کیوں ہوئے کیا وجہ بنی ہے اس بچے کے باغنے کی ٹھیک ہے تو لیں دوستو یہ جو بے پی جن ہے ما شاء اللہ سے اب اس کو ہوش آگئی ہے یہ دیکھ رہے ہیں تو میں نے دانا پانی کروایا ہے اس کو جی باقی یہ دیکھ رہے ہیں پیچھے سے کیا باندھ ٹیل ہے اس کی اور پار جانا مجھے بہت پسند آیا یار اس بچے کا پار بہت پسند آیا اس بچے کا یہ بچہ باہر گرنے والا ہے بگل دیکھیں کتنی بڑی یہ دیکھیں پار کی لیندھ چیک کریں وہ کہاں تک جا رہی ہے نظر آ رہی ہے یہ جی پار کی لیندھ ہے ما شاء اللہ سے بچہ یہ باہر گرنے والا ہے نہیں یہ رات ہونے کی وجہ سے اندھیرہ ہونے کی وجہ سے اس بچے کو جو ہے نا سمجھ نہیں آئی اس وجہ جی بچہ جی باہر گر گیا باقی اس کے ناخن وغیرہ چیک کریں ما شاء اللہ سے یہ دیکھیں اس کے پنجے چیک کریں ٹھیک ہے ما شاء اللہ سے بہت پیاری چیز ہے یہ جی آت لگی باقی لہذا اس کے پاؤں میں اکڑی تھی اس وقت تو میں نے جینا وہ ابتار کی راکھ دی تھی تو جس میرے بیورز کا اس کو انشاء اللہ جینا ہم فری میں دیں گے جس کا بھی ہو پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے میں نے کافی بھوتر بڑے چھوٹے سارے پکڑے ہو گئے ہیں تو دے دیتا ہوں تو باقی اس کی سنبھال زیرا کی ہے جی ما شاء اللہ سے جب اس نے پورا پانی جینا اپنا حضم کر لی ہے ٹھیک ہے پانی اپنا چلا لی ہے سارا تو پھر آگے اس کو جینا وہ دانہ گئے میں نے جینا وہ رکھا ہے تو دانہ اس نے کھایا آپ نے دیکھا جیس طرح سے تو اس وقت جب اس نے پانی پیا اس وقت تو اس کو بلکل ہوشی نہیں تھی آپ نے دیکھا پانی کے اندر ہی ایسے کھڑا ہو گیا تھا اور جب میں نے جال کے اندر اس کو پھینکا ہے تو اس وقت بھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ایسے بس گم سمو ہوگا بیٹھا ہوا تھا بس بلکل ہوشی نہیں جب ڈنڈا لگا ہے اس کو ایسے تو پھر جو ہے یہ اس کو ہوش ہے یہ پھر جناب ہلکا سا اڑ کے سیدھے ہوئے ہیں کہ مجھے جو کسی نے ہلایا ہے ہلکا سا تو اس وجہ سے ٹھیک ہے تو باقی یہ بیپی جو جو پکڑا ہے میں نے اس کا اس کو پہلے ہوش ہی نہیں جس طرح سے آپ نے دیکھا تھا ٹھیک ہے تو میرے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی دوست کا نکلا ہو تو اس کو انشاءاللہ جی فری میں دیں گے ٹھیک ہے کیونکہ کسی کا شوق جو آنا وہ خراب نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے جس میرے ویورز کا ہو انشاءاللہ اس کو جینا وہ ہم فری میں دیں گے جس طرح سے اکثر دفعہ دیئے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جو میرے بھائی فیس بک کے ہیں جن دوست نے اس پیج کو فولو نہیں کیا وہ ضرور کر لیں اس طرح سے ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کا کبوتر نکلا ہو اور میرے پاس آجے تو میں انشاءاللہ اس کو فری میں دے دوں گا ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ میرے ویڈیو کو پسند آئیے ہوگی تو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو کے ساتھ تکلی اللہ فیز